اور جو شخص تجال الغعب سے مدد لینا چاہتا ہے اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی زیارت کرے یا ان لوگوں میں شامل ہو تو آج میں اکھانان قادریہ کا ایک ایسا عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ آپ جب پریشانی میں گھر جائیں جب آپ کو کوئی رستہ نہ دکھیں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ختم ہو چکے ہیں اب آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا تو آپ پھر اس ترتیب و طریقے سے یہ عمل کر لیں آپ دیکھئے گا کہ آپ کی مدد کو اللہ کے کون سے نیک بندے آپ کی مدد کے لیے آتا ہے آپ نے کوئی چلہ نہیں کرنا آپ نے کوئی پڑھائیاں نہیں کرنا آپ نے کئی گھنٹوں بیٹھ کے نہیں کرنا صرف ایک دن کا عمل کہ جو سلاسل کے اندر بقاعدہ طور پر تعلیم کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ تم ہر روز یہ کرنے بیٹھ جاؤ صرف اُس وقت اُس حاجت کے لیے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اب کوئی رستہ نہیں ہے یعنی کہ جب ایک شخص کسی ایک ایسے سٹیج پر آ جائے کہ جب ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ اب صرف دعا ہی اس مریض کو بچا سکتی ہے کیا؟ صرف دعا ہی اس مریض کو بچا سکتی ہے باقی ہم نے تمام تر کوشش کر کے دیکھ لیں کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے تب آپ پکار کر دیکھیں کہ کیسے مدد ہوتی ہے اور غوث العظم آج بھی آج بھی اپنے قبر مبارک میں اپنے دربار میں ایسے ہی تصرف رکھتے ہیں جیسے آپ اپنی حیات میں رکھا کرتے تھے بزناللہ اللہ کے حکم سے کیونکہ آپ کو خدب ربانی کہا گیا ہے جب ایک شہید نہیں مرتا وہ زندہ ہوتا ہے ہم عقل نہیں رکھتے ہم شعور نہیں رکھتے ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اسے مردہ نہ کہو اور جو اللہ کا محبوب ہو ایک عام بندہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا محبوب ہو اس کا کیا مقام ہوگا تو رجال الغائب سے مدد بقاعدہ طور پر لی جاتی ہے اور بقاعدہ طور پر کہ جب کسی بزرگ کسی صاحب سلاسل ہوتے ہیں جب وہ اپنے ذکر کا احتمام کرتے ہیں جب وہ اپنے نظر و نیاز کا سلسلہ کرتے ہیں تو اس وقت بقاعدہ طور پر بزرگان دین کی اولیہ اکرام کی اور رجال الغائب کی بقاعدہ طور پر آمد ہوتی کہ جیسے کوئی ہر مہینے چاند کی چار تاریخ کر رہا ہے کوئی چاند کی سترہ تاریخ کر رہا ہے کوئی چاند کی چوبیس تاریخ کر رہا ہے کوئی چاند کی انتیس تاریخ کر رہا ہے تو ہر مہینے کوئی انتظام کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں پراپر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مریدوں کیلئے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جب یہ محفل چل رہی ہوتی ہے ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان کی جو حاجت ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دیکھو کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اللہ کا محبوب کون ہے اور محبوب کے محبوب کون ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے باقی سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے جب کبھی کسی پریشانی کے حالت میں گھر جائیں جب کبھی ایسے مقام پر آ جائیں کہ جب کوئی رستہ نہ دکھ رہا ہو کیوں؟ کیونکہ جو یہ رجال الغائب ہے یہ تمام کے تمام جتنے بھی جوٹی والے لوگ ہوتے ہیں یہ سب کے سب جو مہاتیت ہوتے ہیں یہ قدب الاکبر کے ہوتے ہیں اور جو قدب الاکبر ہے وہ غوث العظم ہے یعنی کہ جتنے بھی اس دور میں یا اس دور سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ تمام کے تمام جتنے بھی ڈیوٹی والے لوگ تھے جتنے بھی روحانت کو تقسیم کرنے والے لوگ تھے سلاسل کے خدمت کرنے والے لوگ تھے لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ تھے وہ تمام کے تمام آپ ہی کے مہتہت ہیں دربار غوثیت سے ہی بقاعدہ طور پر منتقل کی جاتی ہے اور مختلف خانوادے کے جو مریدین جو ہوتے ہیں جو جن کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے جب سالک کی تو ان کو کسی نہ کسی جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے لیکن جو شخص جس مقام پر بٹھایا جاتا ہے وہ شخص کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ کس مقام پر فائد ہے اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں اس مقام پر فائد ہوں اس دور میں تو یہ سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مقام جس مقام پر اس کو بٹھایا جاتا ہے جس جگہ اس کو بٹھایا جاتا ہے جو مقام و مرتبہ اس کو دیا جاتا ہے یہ ایک راز ہوتا ہے اور اگر جب راز کھل جاتا ہے تو وہ راز راز نہیں رہتا ایک بزرگ کا واقعہ ہے حضرت شیخ نجم الدین حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے آپ کے دل میں یہ خیال آیا اسی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے مجھے جو ولایت عطا کیے یا مجھے جو مقام ہوا ہے یہ کس نبی کی قدم پر ہے یعنی کہ آپ کتنے روحانیت میں مقام رکھتے تھے ریاضت کا عالم کیا تھا آپ کا اور آپ کا کیا مقام ہو مرتبہ دھا شیخ نجم الدین قبرہ کلندر کا آپ کے دل میں خیال آ گیا تو آپ کے ایک مرید شاید وہ کسی دوسرے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ان کا نام شیخ بھان پوری رحمت اللہ علیہ تھا مجھے ذہن میں نام ان کا یاد نہیں رہا لیکن وہ ان کے پاس گئے آپ سے پوچھ کر گئے اپنے مرشد سے کہ مرشد میں فلا مدرگ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ مجھے اجارت دیتے ہیں تو ہم ان کے زیارت کے لیے جاؤں آپ نے فرمایا ہاں جاؤ اور ہمارا بھی سلام پیش کرنا ان کو جب حضر شیخ نجم الدین قبرہ ححمت اللہ علیہ کا جو مرید تھا جب وہ ان کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا آپ نے فرمایا کہ حضور آپ کو میرے مرشد نے سلام بھیجائے آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ یہودی کیسا ہے کیا کہ کہ بتاؤ وہ یہودی کیسا ہے تو بڑا غصہ آیا کہ میرے شیخ کو انہوں نے یہودی کے دیا پھر عدب کا تقاضہ اور عدب کا مقام یہی تھا کہ آپ نے خاموش اکتیار کری جب آپ نے وہاں سے گدرے واپس لوٹے تو آپ کی شیخ نے فرمایا کہ ہاں تم نے ہمارا سلام دے دیا تھا اور انہوں نے کیا کہا آپ نے فرمایا کہ حضور انہوں نے ایسا کہا تو آپ نے کہا شکر الحمدللہ کہ میری جو ولایتیں ولایتیں موسوی ہیں تو آج کے دور میں تو جتنے بھی ہیں وہ تو سب پتہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو شخص جس مقام پر بھی ہوتا ہے وہ اس کو خبر نہیں ہوتی میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں جیسا کہ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم پریشان ہیں کسی ایسے معاملات میں کہ قرص کے تلے دب گئے ہوں دنیاوی مسائل ہوں روحانی مسائل ہوں یا پھر روحانیت میں کامیابی کے لیے ہو یا پھر ایسا ہونا کہ ہم کئی عمال کر رہے ہیں کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی علاج ہو جاتا ہے لوگوں کا کبھی نہیں ہوتا لیکن ہم ڈسٹراب ہیں کسی نہ کسی معاملے میں تو ہم ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدد لے تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی شب اب جمعہ کی شب کوئی سی بھی ہو کوئی سی بھی مہینے کی ہو کسی بھی تاریخ کی ہو لیکن شب شب جمعہ ہو شب جمعہ وہ حلوہ بنائے حرید کے نہ لائے خود بنائے اپنی والدہ سے بنوائے اپنی بیوی سے بنوائے یا اپنے بچوں سے بنوائے یا خود بنائے لیکن بنائے خود حلوہ جمعہ کی شب کو حلوہ جب بن جائے اور جب جمعہ کی شب لگے اس وقت ایک پانی کیا گلاس رکھے اور حلوہ رکھے اور جس طریقے سے ہم ختم شریف پڑھتے ہیں ہم اسال و ثواب کرتے ہیں آپ بالکل اسی طریقے سے اسال و ثواب کریں جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں جو آپ کو طریقہ کار معلوم ہے آسان جو لوگ آسان جو عام لوگ ہیں جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں چاروں کل پڑھ لیں آیت الکرسی پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر سورہ توبہ کی آخری دو آیت یاد ہے تو وہ پڑھ لیں سورہ بقرہ کی آخری آیت یاد ہے تو وہ پڑھ لیں اور اگر یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ چاروں کل ہی کافی ہے عام لوگوں کے لئے اور جو لوگ سلسلے میں جو ہمارا طریقے کہا رہے اس طریقے سے کریں پڑھیں اس کے بعد طریقے پڑھ لیں یہ اسی ہم دھرائے ہیں اور پرسکون ٹھول hoo کے بیٹھ کے دھرائی ہیں ایک سو گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد اپنی حاجت رکھیں اپنی حاجت رکھیں اپنے لئے دعا کریں اور اس کے بعد جب آپ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو شبہ جمعہ اس کو اپنی ورد میں رکھیں جمعہ کی شب ختم ہونے سے پہلے پہلے جمعہ کی شب یعنی جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی مدد آن پہنچے ان کی مدد آپ تک پہنچ جائے گی یہاں تک کہ فرماتے ہیں اولیاء اکرام یہاں تک کہ میں نے تجربوں میں سے دیکھا ہے کہ ایک شب سے دوسری شب ختم ہونے سے پہلے بقاعدہ طور پر ملاقات بھی ہو جاتی اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریجالل غائب میں سے لیکن ہمیں خبر ہو جاتی ہے واقعی یہ نہیں بولیں گے کہ میں ریجالل غائب ہوں نہیں آپ کی جو مجد ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے توصل سے ان کی مدد کرتا ہے لیکن ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے اس وقت بیٹ کر پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اپنی نیت رکھے گا دعا کیجئے گا اس کے بعد جو حلوہ ہوگا وہ گھر والوں میں تقسیم کر دیں گھر والے کھالے پانی گھر والے پی لیں گھر والے اتنا نہیں کھا سکتے تو بہار بھی تقسیم کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کو اپنے ورد میں رکھے آپ ورد میں لا تعداد رکھے عمل کیا ہے یا ریجالل غائب آغیس سونی بحقے یا شیخ عبدالقادر جلانی وہ جو لوگ مدینے جاتے ہیں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں جو لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں اب وہ سفر چاہے یورپ کا ہو وہ سفر چاہے مکہ کا ہو وہ سفر چاہے مدینے کا ہو وہ سفر چاہے کسی بھی ملک کا ہو اب جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے اس وقت ہے جب تک وہ اپنے مندل پر نہ پہنچ جائے اب انسان تنہا بھی سفر کرتا ہے اور جب انسان تنہا سفر کرتا ہے اس کے بعد اس کا سمان بھی ہوتا ہے اس کے بعد اس کا مال بھی ہوتا ہے اس کے بعد اس کے قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو جو شخص گھر سے نکلنے سے پہلے گیارہ مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیتا ہے وہ سفر کے دوران حادثے سے محفوظ ہو جاتا ہے سمان چھوڑی ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ سمان چھوڑ کے چلا جائے اور ایک ہفتے بعد اس جگہ پر آئے تو سمان اس کا اسی کے صورت میں رکھا ہوتا ہے یہ تجربات میں سے ہیں لوگوں کے ایک شخص گیا ہے رستہ بھٹک گیا اس کو کوئی رستہ نہیں دیکھ رہا اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس ترتیب و طریقے سے تو آپ صرف اسی اسم کے ذریعے اسی نام کے ذریعے پکاریں ڈیارہ مرتبہ کافی ہے پڑھنا باقی تکرہ جیتی جوا پڑھ سکتے ہیں اب ہم گئے ہمارے ساتھ سفر میں نکلے کوئی بیک چلا گیا اب ہم کیا کریں اب بقاعدہ طور پر واقعات میں سے ہیں تاریخ میں سے ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا کافلہ لے کے جا رہے تھے آپ کا سارا سمان گھدے کو پر لادھا ہوا تھا تو گھدے نے سمان گرا دیا اور گھدہ آگے کی جانب چلا گیا آپ کہتے ہیں کہ اگر میں گھدے کو پکڑتا تو میرا سمان جاتا اگر میں سمان کے دیکھوال کرتا تو میرا گھدہ جاتا جو سواری ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رجال الغعب کو پکارا اور جب میں نے رجال الغعب کو پکارا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لمبے قد والے سفید لباس پہنے ہوئے روشن چہرے والے وہ میری سواری کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آ رہے ہیں اور کچھ لوگ میرے سمان کی حفاظت میں معمول ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے خود لگائیے اس کائنات میں اس زمین پر جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث میں ہے رجال الغعب کے معاملے میں میں نہیں کہتا یہ اولیاء کرام فرما رہے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے خود اپنے بزرگوں کے موں سے سنا میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے خود تجربات کیے میں نے خود لوگوں کو تعلیمات دیں کہ جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہم سفر پہ جا رہے ہیں ہم کیا کریں میں کہتا ہوں چلو یہ کر لے نہ جاؤ تاکہ تم محفوظ رہا ہو اور جتنے لوگوں نے اس عمل کو کیا وہ فیصد کامیاب اپنے گھر کو لوٹیں اب مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ بیگ میں رقم ہے اب آپ کو رقم ایک شیر سے دوسرے شیر پہنچانی ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ حالات خراب ہیں لوگ ہیں چور ڈاکو سب ہی موجود ہیں تو آپ اپنے گھر سے کسی طریقے سے پکار کے آپ چلے جائیں مجالے کہ آپ کا سمان جل جائے مجالے آپ کا سمان لٹ جائے مجالے آپ کو کوئی نقصان پہنچے مجالے کہ آپ کو کوئی حادثے کا شکار ہو مجالے کسی قسم کا کوئی نقصان ہو آپ کو کیوں اس کی وجہ ہے کیونکہ میں نے بھی اپنی ٹرانسمیشن سے پہلے میں نے کیا کہا کہ جو قدب اکبر ہوتا ہے نا اس کا نام میں تو بلتا ہوں قادریوں کے لیے حضور غصفاق کا نام ہی اس میں آزم ہے اور جب بھی آپ لوگوں کا عمل مکمل ہوا کرے تو میں اپنے چاہنے والوں کو ایک راست کی بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی عمل کریں جب دیکھیں نا کہ آپ کا آخری دن ہے تو کوئی بھی میٹھے کا انتظام کر لیں میٹھا نہ کر سکیں پانی کا گلاس رکھ لیں اور فاتحہ پڑھنے بعد اپنا عمل دہرائیں اپنا عمل دہرائیں چاہے وہ تین بار دہرائیں گیارہ بار دہرائیں سات بار دہرائیں اپنا عمل دہرائیں دورانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں وہ بالخصوص بالخصوص قدب ربانی محبوب سبحانی میرے میرہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پہنچائیں آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور پھر پیش کریں اور اس کے بعد جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے موقعان کو اس کے جو ماتے جتنے بھی نوری مخلوقات ہیں ان سب کو ترتیب بار اس کو بخشیں اس کے بعد پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی فیوزات اس کی برکتیں مجھے عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کامیاب ہوگئے اچھا ایسا کر لینے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں سور مذہب شریف پڑھ لاؤں اگر کسی آیت میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے درمانی میں کچھ نے کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے انسان ہے خطاکار ہے تو اس سے اگر کوئی عمل کے دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے اس کو رجل کا سامنا نہیں ہوتا جب انسان اس طریقے سے لوٹاتا ہے اس طریقے سے بخشتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے اوپر نیگیٹیو اثرات نہیں پڑتے بلکہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں